اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ ایسے شخصیت ہے جنہیں وہ تعلق کے محتاج نہیں اسلامی سکولر اور آل انڈیا مسلم پرسان لابوٹ کے ممبر عرد مولانا عبو طالب رحمانی صاحب سب سے پہلا سوال یہ ہے دارالعلوم دیوبند نے اپنے پڑھنے والے طلبہ پر انگریزی پڑھنے پر پابندی لگا دی ہے اس پر شوسل میڈیا پر ہنگامہ مچا ہوا ہے لوگ اس پر بڑی تنقیدے کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے دارالعلوم دیوبند برسغیر ہی نہیں بلکہ عالم اسلام اور پوری دنیا میں اسلامی تعلیم کے لحاظ سے ایک بہتی منفرد اور بہتی منتاز ادارہ ہے بڑا ہی منتاز ادارہ ہے اور اس نے اب تک کروڑوں علماء تیار کی ہیں جو پوری دنیا میں دینی اور ملی خدمات انجام دے رہے ہیں اب اس وقت چونکہ ایک مطالبہ اور تقاضوں کا سہلاب آیا ہوا ہے کہ مدارس کو مورن کیے جائیں تعلیمی نصاب کے اندر مورنائزیشن کی جائے تو یہ اس کا بڑا اثر پورا ہے دارالعلوم دیوبند کی تعلیمی میار ہے بڑا ٹھوس ہے تو انہوں نے انتظامی سلسلے میں اور اپنے داخلی معاملات کو درست رکھنے کے لئے اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرنے والے جو علماء اور رکابرین ہیں وہ جہاں دیدہ ہیں ماشاءاللہ وہ کوئی کمزور قسم کے لوگ نہیں ہیں تو لہٰذا ان کا یہ فیصلہ تنقید کی زد میں نہیں آنا چاہیے اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس فیصلے میں کچھ نظر سانی کرنی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کو ہنگامہ برپا کرنے کے بجائے دعالون دیبل ان کے عقابرین ان کے مزرگوں سے ہمیں رابطہ کر کر اپنی باتوں کو رکھنی چاہیے اس تعلق سے دعالون کے عقابرین نے بڑی وضاحت بھی فرمائی ہے اور وہ وضاحت بھی وہ وضاحت بھی قابل سمعات تو میں انگریزی تعلیم کا مخالف تو نہیں ہوں لیکن بہرحال دعالون دیبلن کا جو فیصلہ ہے وہ ایک داخلی فیصلہ ہے ہمیں اس کے تمام مقات کو پہلے سمجھنا چاہیے دوسرا سوال ہے کیا اب شدد کے ساتھ ہندوستان میں ایسے مدارس کی ضرورت محسوس نہیں کی جارہے ہیں جس میں دینی تعلیم کے ساتھ معقول اسری علوم بھی پڑھائے جائیں یہ احساس آج کوئی نیا نہیں ہے کسی کے کئی سالوں سے یہ باتیں چل رہی ہیں اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہ تقاضی ہمارے علامہ اور رکابلین کی طرف سے بھی چل رہی ہیں اور میں آپ کے ذریعے سے یہ خوشخبری دوں کہ مدارس اسلامیہ اب اس طرف بڑی توجہ کر رہے ہیں جن مدارس میں اصری علوم کی سہولیات نہیں تھی وہاں بازاتہ کمپیوٹر بٹھائے جا رہے ہیں ان کے ماہرین کا تقرور کیا جا رہا ہے اور ہمارے ملک میں کئی ایسے عظیم مدرسے ہیں کہ آپ سن کر یا جان کر اس کے بارے میں برے خوش ہو جائیں گے گجرات میں ایک علاقہ ہے گڑھا میں وہاں گیا نہیں ہوں ان مدرسوں کو میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے سنا کہ الحمدللہ وہ کئی مدرسے ہیں ایک آدمی ہے وہ شاید کئی ہیں دو تین مدرسے ہیں مدارس اسلامیہ ہیں جو بہت منتاز ہیں اور وہ اپنے طلبہ عزیز کی ایسی تربیت فرماتے ہیں اور ایسی تعلیم دیتے ہیں اور اس طرح کے نصاب چلا رہے ہیں وہ کہ طلبہ عالم بنتے ہوئے جس طرح عربی زبان پر دسترس رکھتے ہیں اسی طرح سے وہ انگریزی زبان پر عبور رکھتے ہیں فیزیکل فٹنس ان کی بڑی اچھی ہے ان سے ایک سائز کروائی جاتے ہیں اور انہیں بہت سارے فنون جو ہمارے انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اس کو وہ لے کر چلتے ہیں تو اس طرح کے مدارس کا بھی ہمیں دورہ کرنا چاہیے اور اہل مدارس کو ان مدارس سے سیکھنا چاہیے کہ بتائیے ہم یہ کام کس طرح کریں گجرات میں بڑے پیمانے پر اس طرح کے مدارس اسلامیہ ہیں ہندوستان کے دیگر علاقوں میں بھی ہے ماشاءاللہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اب اس پیمانے کے مدرسے امارت کے لحاظ سے بہت بڑے تو نہیں ہیں لیکن تعلیم و تربیت کے لحاظ سے بہار میں جھارکھنڈ میں اور بنگال میں بھی اس طرح کے مدرسے قائم ہونے لگے ہیں اور قیام ہو گیا ہے اور طلبہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں لہذا یہ ایک اچھا کام ہے لیکن دعولوں کا جو اپنا فیصلہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے وہاں کے قابلین پر کریں گے کہ انہیں مستقبل کے لئے کیا کس طرح کے فیصلے کرنے ہیں لیکن مدارس اب واقعتاً یہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک آدمی عالم بن کرتے ہیں دوسرے نصاب کو پڑے اب ظاہر ہے کہ زندگی بہت تھوڑی ہوتی جاری ہے اور وقت میں برکتیں بھی کم ہیں تو اگر دینی تعلیم کو نقصان پہنچائے بغیر اس صلاحیت کو متاثر کیے بغیر اور توحید و رسالت کے تصور میں کسی قسم کے خراش لگائے بغیر اگر دوسرے علوم اور دوسرے فنون اور لسانیات کو حاصل کیے جا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اہلِ مدارس کو اس پر یقیمان توجہ دینی چاہیے اور جو لوگ توجہ دے رہے ہیں ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے تیسرا سوال ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے تیوار ادلہ حضر فروانی کا تیوار آنے والا ہے انتیس جولائی کو انشاءاللہ انتیس جولائی وہ تو چاند ستے ہوگا ہر صحابہ نصال حلال جانور پر فروان کرتے ہیں ہر سال شدت پسند طبقہ اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور گاہے بگاہے تمزور مسلمان مسلمانوں پر تشدد پرپا کرتے ہیں اس تعلق سے مسلمانوں کو کیا پیغام احتیاطی تدعویل کیے جائے دیکھئے عیدوالعظام میں ہمیشہ مسلمان مہتات رہتا ہے الحمدللہ کیونکہ مسلمان جانتا ہے کہ شرپسند اور شرارتی جو طبقہ ہے اس کی پشت پناہی کون کون کر رہا ہے مسلمان یہ بھی جانتا ہے کہ بدماش قسم کے لوگ اتیچار بھی کریں گے ظلم بھی کریں گے اور ان کا کچھ نہیں بگڑے گا الٹا مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچا جائے گا اس میں بڑی شرم آتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جن کے ذمہ لائن آرڈر ہیں جن کے ذمہ قانون کو نافذ کرنا ہے جن کے ذمہ انصاف پہنچانا ہے حکومت کی ذمہ داری اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا اگر حکومت کے رہتے ہوئے دو چار لفنگے غنڈے کسی مجبور اور بیمس مسلمان کو پکڑ کر اس کی موبلنشن کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ قانون اور قانون نافذ کرنے والے ادھارے کہیں نہ کہیں ڈاؤٹفل مشکوک بڑھ جوکے ہیں مسلمان پورے احتیاط کے ساتھ خربانی کرتا ہے یہ الزام مسلمانوں پر غلط ہے کہ وہ ایسے جانوروں کے قربانی کرتا ہے جس کی خانون اجازت نہیں دیتا بلکل غلط الزام ہے اس طرح کے جانور گوہ میں زبہ ہوتے ہیں اس طرح کے جانور نورت اسٹ میں زبہ ہوتے ہیں اگر ان کے رغم اللہو دور ہے غیرت کا تو مسلمانوں کے پیچھے پڑھنے کے بجائے ان اسٹیٹس میں جا کر دیکھیں جہاں بڑی آزادی کے ساتھ ایسے جانور زبہ ہوتے ہیں لیکن ان کی حمت نہیں وہاں جانے کی ان کی جرت نہیں وہاں بولنے کی مسلمان کیونکہ غریب ہیں مجبور ہیں مظلوم ہیں بے بس ہے اس لئے آپ جو چاہے کر لیں مسلمان بہت احتراط کے ساتھ قربانی دیتے ہیں اور یقیناً جن جانوروں کی اجازت قانون نے نہیں دی ہے مسلمان ان جانوروں کی قربانی بلکل نہیں کرتے ہیں اور اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو الزام لگانے والے کی مانسکتہ گم دی ہے الزام لگانے والے کا کاروبار ہے لوگوں کو درہ دھمکا کر کھانا پیلا اس پر حکومت کو ایکشن لینا چاہیے لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ حکومت کتنا ایکشن لیتی ہے یہ ہمیں بھی پتا ہے اور چوتھا سوال ہے پوری دنیا اور خط ہندوستان میں بھی صحابہ حیثیت لوگ بڑی تعداد میں قربانی کا پیسہ جلہ میں گاؤ میں دیہات میں مدرسہ میں مقتم میں دیتے ہیں اس پر دیانت داری پر بات اٹھتے ہیں اس پر کیا کچھتے ہیں ہاں یہ سوالات یہ باتیں مستقی پہنچی ہیں کہ اصل میں ہوتا ہے یہ ہے میں اس کو ذرا واضح کر دوں کہ دنیا کی بہت سارے ممالک ہیں جہاں سہولتیں نہیں یہ قربانی کرنے کی اب لیکن ان پر قربانی واجب ہے ان پر قربانی دینی ہے لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں کسی کو وکیل بنا جاتے ہیں کہ میں آپ ہماری طرح سے پچاس بکرے زبر کروا دیجئے کالے جانور ہیں ابھی جو وکیل ہوتے ہیں یہ یا تو اللہ والے اماندار ہوتے ہیں یا پیشہور بیمان ہوتے ہیں اور یہ بیمانی حج کے زمانے میں نہیں ہوتی ہے بڑے پیمانے پر حاجیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کن سو ریال ہمیں دے دو میں آپ کیوں قربانی کروا دوں گا یہ بڑے پیمانے بے فراد ہیں وہاں پر جو کروڑ پر کماتے ہیں میں حاجیوں سے حاجی صاحبان سے آزمین اکرام سے ارز کروں گا کہ آپ اپنے پیسے بینکوں میں جمع کریں وہ دیر صغیر کرتے ہیں منگل یقیمان قربانی کرتے ہیں لیکن ایسے واقعات صرف سامنے نہیں آئے ہیں بلکہ ایسے مجرمین پکڑے گئے ہیں عرب کے اندر ہندوستان کے جنہوں نے ایک ایک ساتھ دو دو سو حاجیوں کو ٹھوئی لیا پر حاجی تین سو ریال اب سوچئے چار سو ریال میں بکروں مل رہے ہیں حاجی سمجھ رہا کہ مجھے بھی سو ریال کا فائدہ ہو گیا یہ آدمی بڑا فرشتہ ہے یہ وہاں بھی ہوتا ہے لیکن وہاں کنٹرل کیا جا رہا ہے تو ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے واقعات رنمہ ہوتے ہیں دینے والے جو حضرات ہیں جو قربانیوں کے لیے اجتماعی قربانیوں کے لیے اپنے اور اپنے خاندان والوں کی طرف سے مال فرہم کرتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے قربانی دے دیں اللہ ان کو جزائی خیرتہ فرمائے یقیناً وہ دور دراز علاقوں کے غریب مسلمانوں کی فکر کرتے ہیں خبرگیری کرتے ہیں اور گجرات جیسے خوشحال صوبے اور دوسری جو ریاستے ہیں وہاں سے بڑک معنی پر غریبوں کی مدد کی جاتی ہے کمزوروں کی مدد کی جاتی ہے درمیان کے جو لوگ ہیں ان کے تعلق سے واقعاً بڑک معنی پر شکایتیں آ رہی ہیں کہ وہ گربر بھی کرتے ہیں بعض دفعہ قربانی ہوتی بھی نہیں وہ سارے پیسے حضم کر لیے جاتے ہیں بعض دفعہ جو میار جانور کا مقرر کیا جاتا ہے مثلاً ایک جانور کی قیمت بیس ہزار رکھی گئی اب وہ جانور آٹھ ہزار میں خریدا جا رہا ہے بارہ ہزار آپ انٹرناشنل گھپلوں میں وہ شامل ہو گیا غائب پیسے سبیلی مگر ایسا ہو رہا ہے اس سے انکار بھی نہیں ہے لہذا جو ہمارے خوشحال صوبے ہیں جس میں بار بار نام ایک بہت ہی اہم صوبہ کہتا ہے اب جسے گجرات کے ہمارے بھائی ہیں تو وہاں بڑا عقابر علماء الحمدللہ بڑا علماء ہیں میں اس بات کی اپنی کہو گا کہ ہمارے گجرات میں جو عقابر علماء ہیں ان سے رجوع کریں اور ان کی نگرانی میں یہ کام کرے تاکہ شریعت کے ذابطوں کی پامالی نہ ہو سکے آپ سوچئے کہ عالم اسلام کے بالمقمول عالم دین عالم ربانی شیخ المشایخ پیر طریقت بہت بڑے عالم حضرت مالونا مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہ اللہ تعالی آپ کو صحت اطاف فرمائیں اللہ تعالی عافیت اطاف فرمائیں ایسے عالم ربانی ہیں کہ الحمدللہ چہرے کی زیارت کر کر لگتا ہے کہ ہم گناہگاروں کو اللہ نے ثابت نصیب فرمائی تو اہل سروت کو چاہیے حضرت سے مشورہ کر کر یا میں ایک ایسا نہیں اور بھی جو عربی مقابرین ہیں بجرگان الدین ہیں اور بھی جو مفتیان کرام ہیں صاحب وہ نوجوان ہی ہو اللہ نے نوجوانوں کو بڑی صلاحیت اسے نواز ہے ان سب کی نگرانی میں کریں اور دوسروں پر جانور میں چھوڑ دیں بلکہ اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگوں نے ہم پر بھروسہ کیا ہے تو اس تعلق سے میں اللہ کو جواب دینا ہے اپنی نگرانی میں ہو اور جتنے پیسوں کی ہو اتنے پیسے لیے جائیں بقیہ پیسے ان کو واپس کیے جائیں اس طرح کی دیانت داری اگر نہ برتی گئی اور بیمانی ہوتی رہی تو پھر بیمانی کی نحوست بددیانتی کی نحوست گناہوں کے جو برے اثرات ہیں اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اگر وہ پڑھنے لگے تو اس کی نحوست ایسی ہوگی کہ پھر آپ اپنے حصے کے بھی قربانی کرنے کے لئے سوچنے پر مضبور ہو جائیں گے لہٰذا رحم کیے جائے اور قربانی جیسے عظیم اسلامی شعار کو پاکیزہ طریقے سے قائم رکھا جائے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی قربانی کے موقع پر پوری دنیا میں امن و شانتی اطاف ہمائیں حضرت ایک آخری سوال اتر کاشی سے مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مضبور کیا جا رہا ہے اس تعلق سے ملی جماعت و کی ذمہ داری کیا بنتی ہے یہ تو بہت اہم سوال ہے بہت اہم سوال ہے آج ہمارے بھائی بہنگ غریب غریب لوگ عورتوں کو لے کر بیوی کو لے کر بچوں کو لے کر ہجرت کر رہے ہیں اسی ہندوستان میں جہاں قانون کے راج ہیں جہاں حکومتیں ہیں شبائی سطح پر بھی اور مرکز میں بھی اور ایک جھوٹے الزام میں کہتے ہیں کہ ایک مسلمان لڑکا الزام ہے یہ ثابت نہیں ہے تو مسلمان لڑکا کسی ہندو بھائی کی بیٹی کو لے کر بھاگ گیا یہ الزام ہے اگر الزام سچ بھی ہے تو آپ مجرم کو سزا دو گئے یا پھر قوم کو سزا دو گئے پلیویزن پر یوٹیوب میں شوشل میڈیا میں سیکڑو ایسے بتمیزوں کی تقریریں موجود ہیں جو خلام کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیوں کو بھگاؤ کیا قانون نے چڑیا پہن بکھی ہے ان پر لگام نہیں کسی جا سکتا ہے اتر کھنڈ میں دکابے پہ نشان لگا جا رہے ہیں کہ خالی کرو مکان پہ نشان لگا جا رہے ہیں خالی کرو اس سے ملنی جماعتوں کی ذمہ داری تو بعد میں پہلے حکمت اور قانون نافذ کرنے والوں جماعتوں کی کیا ذمہ داری ہے ہندوستان ہمارا ایک بڑا وشال دیش ہے یا قانون ہے یا سرکاری ہیں چلی ہوئی سرکاری ہیں یا پولیس ہے لائن آرڈر ہے عدالتیں ہیں ہمارا بھارت لا وارس نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرکشت رکھے سمانت رکھے لیکن یہ سرسلہ شروع ہوگی اس سے ملکار نہیں کر سکتے ملی جماعتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فوری طور پر وفود بنا کر حکومتوں سے ملاقات کریں سرکاری نمائنڈوں سے ملاقات کریں کیا ہو رہا ہے دن کے اجالے میں دیکھئے ہر مرز کا اعلاج یہ نہیں کہ اس کے لئے چندہ کرنا شروع کر دیں جہاں کچھ ہوا چندہ شروع نہیں جو پہلے سے پیسے آئے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے قانونی لڑائی لڑ دی چاہیے اور ہمیں انہیجرت کرنے والے بھائی بہنوں کو دوبارہ واپس ان کے دھروں کو لوٹانا چاہیے اور ان کی پور امن زندگی کی زمانت دینے کی ذمہ داری حکومت کی ہے حکومت کو جواب دو ہونا پڑے گا لہذا ملی جماعتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بیانات جاری کرتے کسی حد تک یہ بھی دلست ہے لیکن وہ سارے کے سارے ایک ہو جائیں اس سے سرے مال انڈیا مسلم پسند لبورڈ کا بیان آیا ہے لیکن تمام ملی جماعتوں کو متحد ہو کر دوٹوں کا آنکھیں نکال کر آنکھیں ملا کر کہنے نہیں پڑے گی کہ ہم اس طریقے کے مظالم برداشت نہیں کریں گے جو غیر قانونی حرکتیں ہو رہی گی اگر کوئی مجرم ہے تو اسے دریفتار کر کر حکمت پھر قانونی طرق اس کو سزا دی جائے گی یا جو قانون جو سمجھے قانون سزا دے قانون رہا کرے ہم کون ہوتے بولنے والے کے سزا دو ہم تو کہتے ہیں قانون دیکھے گی قانون کیا سمجھتی ہے قانون جو بہتر سمجھے عدالت جو بہتر سمجھے وہ ہو لیکن یہاں تو اچکیے لفنگے راستوں میں پکڑ کے سزائے دینے شروع کر دیتے ہیں ہمارے ٹیلیوزیم پر بیٹھے ہوئے گودی میڈیا پر تھوڈکنے والے اینکر کے شکل میں جو بھینکر بیٹھ ہوئے وہ تو میڈیا ٹوائل سٹارٹ کر دیتے ایسے بتمیزوں پر بھی لغام لگنی چاہیے یاد رکھیے گا یہ دیش بھارت مہان ہے ہم آج ہیں کل نہیں رہیں گے دیش رہے گا بھارت رہے گا تو بھارت میں رہنے والے لوگ بھی شانتی پروک رہیں گے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دیش ہم دستان کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے بہت بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ